بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک پڑھنا سننا بہت بڑی سعادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر سعادت ہے اور یہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کو اتنی سعادت ملی کہ اس نے چھوٹی سے عمر میں بارہ قرآن پاک کے سعادت حفظ کر لی ہے میں آج فالجہ پرونی لہور میں مجود ہوں میرے ساتھ ایک ننہ ملنہ حافظ فادلہ اتاری مجود ہے جس نے چھوٹی سے عمر میں بارہ سپارے ماشاءاللہ حفظ کر لی ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے پڑھنا سننا تو بہت ہی سعادت ہے لیکن اس سے بڑھ کر سعادت جو ہے وہ قرآن پاک کو حفظ کرنا ہے تو میں سعادت ہوں کہ چھوٹی زمبر میں یہ ننہ ملنہ بچہ میرے ساتھ ہے فادلہ حسن اتاری جو اس سے ہم بات بھی کریں گے وہ کون سے مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور وہ اس کی کتنی ایج ہے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حافظ فادلہ حسن اتاری صاحب سے تو آئیے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وعالیکم اسلام آپ صاحب بتائیے کہ آپ کون سے مدرسے میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفظ قرآن پاک آپ نے بارہ ماشاءاللہ سب سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مدرسے کا کیا ناؤں فیدان جمال مصفی قبار ٹاؤن لاہور اور آپ کا کتنی عمر ہے آپ کی بارہ سال آپ کے عبال صاحب کا کیا ناؤں عمر رفی تو آپ ماشاءاللہ کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو قرآن پاک ہفظ کر رہے ہیں میں نے بارہ سپارے چھ ماہ میں کی ہیں بارہ سپارے اور باقی پیچھے جو ٹائم لگا تھا وہ ناظرے میں لگا تھا زیادہ ٹائم ناظرے میں لگتا ہے مجھے ادھر مدرسے میں تو یہ بارہ سپارے چھ ماہ میں کی ہیں میں نے تو روزانہ کتنا ٹائم آپ مدرسے میں دیتے ہیں قرآن پاک ہفظ کرنے کے بعد آٹھ گھنٹے تو اب آپ خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت آواز میں تلاتے قرآن میں پاک سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في انفسكم او تغطو يحاسبكم به اللہ فیغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء واللہ على كل شيء قدیر آمن الرسول بما اوزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا افرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا رسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا اسر كما حملته وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به معفو عنا واغفر لنا ورحمنا آت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ سب یہ بتائیے آپ کو شوک کیسے پیدا ہوا کہ آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں چھوٹی زمبر میں آپ ماشاءاللہ اس طرف آئے تو کیسے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا میرے والدان کی بھی خواہش تھی اور میرے بھی خواہش تھی بچپان سے شوک تھا حافظ قرآن بننے کا اس لئے سکول میں کوئی آپ نے کلاس کوئی سکول پڑھا ہے آپ نے پہلی پانچ کلاس سکول میں پڑھی ہے اس کے بعد میں درستہ داخلہ لیا تھا پھر ادھر سے وہاں سے اب تک پاہ رہا ہوں جب آپ قرآن پر مکمل حفظ کر لیں گے تو آپ کا کیا ارادہ ہے کیا مائنڈ میں ہے کیا کریں گے محمد کریں گے مسجد میں کہ اس کے علاوہ کوئی مائنڈ میں آپ کے حیال ہے کوئی اور یا مدرسہ کوئی بنائیں گے میں جب حفظ کر لوں گا اس کے بعد درست اندامی کر کے مفسی کارس کر کے اس کے بعد پھر خطیب بنوں گا اور مدرسہ بھی بنوں گا ماشاءاللہ کامیاب کریں جنازی یہ تھے حافظ خوض الحسن اتاری اگنہ مونہ ماشاءاللہ بارہ سال اس کی ایج ہے اور چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بارہ سپارے قرآن پاک حفظ کر چکا ہے اور اس کا جس طرح کا جذبہ آپ نے دیکھا جس طرح کا اس کا مائنڈ ہے کہ قرآن پاک محمد حفظ کرنے کے بعد وہ درست اندامی بھی کرے گا اور مدرسہ بھی ماشاءاللہ وہ اپنا بنانا چاہتا ہے اور خطیب بننے کے اس کے اندر ایک جذبہ ہے تو میں سمجھ دوں کہ آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے جو فیوچر ہے جس طرح کے محول ہے تو ماشاءاللہ اس کے والدین کو میں کریڈٹ دوں گا جو اس بچے کو ماشاءاللہ قرآن پاک کروا رہے ہیں اور دینی تعلیم کی طرف وہ ان سے لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ یہ بچے کے اندر جترم جذبہ ہے تعلیم کے دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کامیابی سے کرے اور اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے حمید ہے کہ آپ کو حافظ فوادل حسن تاریخ صاحب کی بچے کی آواز پسندہ ہی ہوگی ماشاءاللہ چھوٹی زندگی عمر میں اس بچے نے اپنے والدین کا نام روشن کیا تو ایسے پیارے ہم اپنے چینل پر نوجوان لے کے آئیں گے آگے انشاءاللہ بشرت زندگی رمضان المبارکی احمد احمد ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ رمضان ٹاسپیشن پروگرام ہم رکھیں گے بچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا آپ نے کافی پسند کیا تھا تو ایسے پیارے سناہاں بھی لے کے آئیں گے اور ایسے پیارے جو حافظ قرآن ہیں ان کو بھی اپنے چینل پر لے کر آئیں گے اور ان کی پیاری آواز سے آپ کو مستفید کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ